مجھے ایک بات بتائیں ہم نے رات یہاں پہ ٹائم گزارا جتنی یہاں پہ سردی تھی ہم نے یہاں پہ گزاری اور صبح ہم فرس ٹائم آئے مجھے لگتا ہے کیا ان لوگوں نے ایسا جرم کیا ہے کیا ایسی دہشتگردی کی ہے کہ کوئی ریاست یا کوئی بھی ایسی میڈیا یہاں پہ موجود نہیں تھی جو ان کا درد سن سکتی ہم بھی یہی سوال مسلسل طور پر کر رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ خود آپ نے خود ایویڈنٹ رہے کہ یہ لوگ ان میں سے زیادہ کی تعداد جو ہے نا سارے بزرگ ہیں بزرگ ہیں بچے عورتیں اور جن کی بہت زیادہ ایجٹ عورتیں ہیں بلکل اور یہاں پہ رہنا آسان نہیں تھا ہمارے لیے ہم سب لوگ متحدبار بیمار ہو چکے ہیں ہم سب لوگ انٹی بائیٹکس پہ ہم نے اتنا کھانا نہیں کھایا ہے جتنے ہم نے پین کلرز کھائے ہیں ہم نے کف سیرپس لیے ہیں دن میں چار پانچ مرتبہ کف سیرپس لیے ہیں انڈیا کا نام ہمیشہ لیا گیا کہ ان کو فنڈنگ وہ کرتے رہے ہیں یا وہاں پہ لوگ ملتے رہے ہیں یا کلبوشن یادہ ملا تو اگر وہ سارے لوگ ملے تھے تو ہم نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو سزا کیوں نہیں دلوائی آخر ہم اپنے سسٹم کو نمبر ون بھی کہتے ہیں اس کے باوجود بھی کیا مطلب اس طرح انوالمنٹ ہو سکتی ہے ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے والد کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا دوہزار نو میں اور اس کے بعد دوہزار گیارہ میں ان کو ایکسر جوڈشنی کھل کیا گیا ان کی ڈیت بوڈی ہمیں ملی گڑانی ریجن سے اور اس کے ساتھ ساتھ بلچستان میں ہمیں ہمارے اردگرد ہم جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں ہمارے اردگرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پر عید کا ہمارا جو دن گزرتا ہے اب جب ہم اپنے گاؤں بھی جاتے ہیں تو عید کے دن نو یا دس بجے جیسے کوئی جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے فوتگی والے گھر میں جایا جاتا ہے تو ہم اپنی عیدے بھی کوئٹہ فریس کلب میں مناتے ہیں مجھے یہ بات بتائیں کہ ہمیشہ ہم نے ایک بات کی ہے چاہے وہ ہندوستان کی ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ فلسطین کی ہو کسی بھی جگہ کی ہو تو ہمیشہ پاکستان ٹھیکے دار رہا ہے ہمیون رائٹس کی بات کی ہے عورتوں کے حق کی بات کی ہے کہ شاید عورتوں میں کشمیر میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے یا ہر جگہ پر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کیا آج یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہماری بیٹیاں مائے بہنوں کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے حمزہ بھائی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہیں جو ہے امید دلا کے بھیجنا چاہیے تھا ان کے ساتھ کچھ میٹر سولو کر کے انہیں بھیجنا چاہیے تھا تاکہ یہ جب بلوچی روایت کے مطابق جب یہ واپس لوڑتی تو یہ فخر سے کہتی کہ ہاں ہم اسلام آبار میں تھے واقعی ہم پاکستان کی بیٹیاں ہیں لیکن انہیں اب بلوچستان لے کر جائیں گے جہاں پہ بلوچستان کے شہر ہم اس تحریک کو منظم کریں گے اعتجاجی ریلیاں کریں گے اور جو لاپتا افراد کے متاثرہ خاندان ہیں ان کو اور زیادہ حمد دیں گے اوصلہ دیں گے ان کی قانونی بھی جتنے کیسز ہیں ہم ان کو بھی ڈالیں گے اور یو این سمیت جتنے بھی انٹرنیشنل یومن رائٹس ارگنائزیشنز ہیں ان تک بھی ان کی بات پہنچائیں گے اور ان کی ایشو کو جو ہی کب گلوبلائزیشن گلوبل ہم پہنچا چکے اسی طرح ان کی آواز کو پہنچاتے رہیں گے کیونکہ اس ایک مہینے کے دوران اسلامباد میں صرف اور صرف ہمیں عراسہ کیا گیا پروفائلنگ کی گئی ہمیں ہمیں ایسا تھریٹ کنسیڈر کر کہ پوری میڈیا ایک ایسے مہم میں لگائے گئی جس سے ہم ایک تھریٹ کے اس پر آئیت ہی کہیں گے کہ یہاں پر ریاست نے اسلامباد میں ہمارے لئے کوئی انصاف نہیں ہے لیکن یہاں ہم ہاریں گے نہیں ہم بارہ پر سے پورا من اعتجاج کریں گے پر سے پورا من طریقوں سے انہی اداروں سے اپیل کرتے رہیں گے ان کا جو کام ہے ان کو بار بار بتاتے رہیں گے کہ آپ کا کام انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ جو کونسٹوٹیوشن جس کے ہم سب شہری ہیں تو اس کونسٹوٹیوشن کو نافذ کرنا ہے اور یہی پیغام ہم دیں گے کہ کس طرح ایک پورا من اعتجاجی تحریک پورا من طور پر یہ عورتیں بچے یہاں بیٹھے ان کو کیسے مارا گیا سب سے پہلے اور ایک مہینے کے اندر کس طرح اس پورے پریس کلب کو سیل کیا گیا پورے ار طرف سے چار جانب سے خاردار تارے لگا کر ہمارے سامنے ایک ایسا کیمپ بٹایا گیا جس سے ہماری اوپر وائلنس پرسنیلٹی جو آپ سب کی پیورٹ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ میسیجز اور کمنٹس آئے کہ پلیس ایک دفعہ مہرنگ ڈاکٹر مہرنگ بلو سے بات کرائیں ان کی رائے ہم جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کے لیے ٹائم نکالا آپ نے جو یہ کمپین سٹارٹ کی مسنگ پرسنز کی اور ساٹھ دن ہوگے آپ نے اتنی شدید سردی کا جو سامنا کیا اور حکومت تک اپنے مطالبات پہنچایا اور آج آپ نے یہ سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے جو ہے بلوچستان واقعے جانے کا جو ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں ذرا آپ اپ ڈیٹ دیں جی بالکل آج ہم نے اپنی تحریک کے پانچوے فیس کا اعلان کیا ہے جس میں ہم اس تحریک کو اب بلوچستان لے کر جائیں گے جہاں پہ بلوچستان کے شہر ہم اس تحریک کو منظم کریں گے اتجاجی ریلیا کریں گے اور جو لاپتہ افراد کے متاثرہ خاندان ہیں ان کو اور زیادہ حمد دیں گے اوصلہ دیں گے ان کی قانونی بھی جتنے کیسز ہیں ہم ان کو بھی ڈالیں گے اور یو این سمیت جتنے بھی انٹرنیشنل یومن رائٹس ارگنائزیشنز ہیں ان تک بھی ان کی بات پہنچائیں گے اور ان کی ایشو کو جو ہی کب گلوبلائزیشن گلوبل ہم پہنچا چکے اسی طرح ان کی آواز کو پہنچاتے رہیں گے کیونکہ اس ایک مہینے کے دوران اسلامباد میں صرف اور صرف ہمیں عراسہ کیا گیا پروفائلنگ کی گئی ہماری اور ہمیں ایسا تھریٹ کنسیڈر کر کے پوری میڈیا ایک ایسے موئم میں لگائے گئی جس سے ہم ایک تھریٹ کے اس پر آئے تاکے آنے والے دنوں میں ہماری اوپر جو ہے نا وائلنس اس کو جسٹیفائی کیا جائے اور وائلنس کے لیے ایک ماحول بنایا گیا ہم اس کے بھی اس کے خلاف نکلے ہیں اور جس طرح جرنلسٹ نے بھی اور اسلامباد پریس کلپ نے بھی ہمیں ایسا تھریٹ ڈیکلیئر کر کے ایک اپلیکیشن لکھا یہ سب کچھ ہمارے لوگوں کے لیے کافی ہے کہ ہم ان کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان اور اس کی ادارے ایک انسانی اور جنون عوامی تحریک کو کس طرح چلنا چاہتے ہیں لیکن اس کے خلاف ہمیں متحد رہنا ہے اور ہم یہاں پہ آئے ہیں اسی وجہ سے تاکہ اسلامباد سے ہم پاکستان بر کے لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں بہت سوال آپ سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول سے میڈیا سے کہ ڈاکٹر سائبہ ایم بی بی ایس ہے انہوں نے اپنے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا اور آپ کے خود کے فیملی کے کتنے میمبر مسنگ ہیں اب تک دیکھیں میں بنیادی طور پر میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں میں نے اپنی تعلیم گورنمنٹ گلزائی سکول ادھا سے کی گورنمنٹ سکول میں میں پڑھی اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں میں نے اپسی کیا اور دین میں نے سکولرشپ کے ذریعے بولان میڈیکل کالج میں سیٹ حاصل کیا ایم بی بی ایس کی پانچ سال وہاں پڑھنے کے بعد دوہزار اکیس میں میں وہاں سے فارغ ہوئی اور اس کے بعد میں نے اپسی پی ایس کا جو پارٹ ون ہے وہ پاس کیا سرجری میں اب میرا اپسی پی ایس چل رہا ہے بولان میڈیکل آسپیٹل میں اور ہماری پوری تعلیم بیسیکلی جو انہم سکولرشپ پہ پڑھے ہوئے ہیں اور میرے پانچ بینیں ہیں وہ بھی پڑھ رہی ہیں اور میرا ایک ہی بھائی ہے جس کو دوہزار سترہ میں جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں ان کو ریاہ کیا گیا وہ بھی پڑھ رہے ہیں ابھی بی اے کر رہے ہیں تو ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے والد کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا دوہزار نو میں اور اس کے بعد دوہزار گیارہ میں ان کو ایکسر جوڈشنی کھل کیا گیا ان کی ڈیت بوڈی ہمیں ملی گرڈانی ریجن سے اور اس کے ساتھ ساتھ بلچستان ماہ ہمیں ہمارے اردگرد ہم جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہاں اردگرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پر عید کا ہمارا جو دن گزرتا ہے اب جب ہم اپنے گاؤں بھی جاتے ہیں تو عید کے دن نو یا دس بجے جیسے کوئی جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے فوتگی والے گھر میں جایا جاتا ہے تو ہم اپنی عیدیں بھی کوئٹہ پریس کلب میں مناتے ہیں میں مجھے ایک بات جو مسنگ پرسنز کی فیملیز ہوتی ہیں وہ کوئٹہ پریس کلب میں ار عید ار عید ایک پروٹیسٹ رکھتے ہیں میں مجھے ایک بات بتائیں ہم نے رات یہاں پہ ٹائم گزارا جتنی یہاں پہ سردی تھی ہم نے یہاں پہ گزاری اور صبح ہم فرسٹ ہیں مجھے یہ لگتا ہے کیا ان لوگوں نے ایسا جرم کیا ہے کیا ایسی دہشتگردی کیا کہ کوئی ریاست یا کوئی بھی ایسی میڈیا یہاں پہ موجود نہیں تھی جو ان کا درد سن سکتی ہم بھی یہی سوال مسلسل طور پر کر رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے خود ایویڈنٹ رہے کہ یہ لوگ ان میں سے زیادہ کی تعداد جو ہے نا سارے بزرگ ہیں بزرگ ہیں عورتے ہیں بزرگ بچے عورت ہیں اور جن کی بہت زیادہ ایجکڈ عورتیں ہیں بالکل اور یہاں پہ رہنا آسان نہیں تھا ہمارے لئے ہم سب لوگ متحد بار بیمار ہو چکے ہیں ہم سب لوگ انٹی بائیٹکس پہ ہم نے اتنا کھانا نہیں کہا ہے جتنے ہم نے پین کلرز کھائے ہیں ہم نے کف سیرپس لیے ہیں دن میں چار پانچ مرتبہ کف سیرپس لیے ہیں ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جن متحد بار پر پیمز آسپیٹل بھی گئے ہیں ہم نے باقاعدہ طور پر کچھ لوگ زمان ایڈ میٹ بھی ہوئے ہیں سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ سے یہاں چل رہے ہیں جس طرح ہمیں سائیکلوجیکل حوالے پر ہم ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں یہاں پر فیملیز جس طرح ان کو مارا گیا جس طرح ان پر ٹرچر کیا گیا اس کے بعد اس سردی میں وہ اردین اس انتظار میں تھے کہ شاید ان کے پیارے کو ریاہ کیا جائے گا ریاہی کو چھوڑے ریاست نے تو ان کو ہی مجرم قرار دے دیا کہ یہ خدا بلکل یہ سارے کے سارے جتنے لوگ آئے ہیں یہ بھی مجرم ہیں یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ تو آپ سے مانگنے آئے تھے آپ کو بتانے آئے تھے اپنے کسے بتانے آئے تھے اور بلکل بھی آسان نہیں آپ یقین کریں پوری رات کھانستے ہوئے ان کی گزرتی ہے پوری رات یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور صبح جب ہوتی ہے چار پانچ بجے کے دوران یہ لوگ تاجد بھی کرتے ہیں ایسے بہت سے فیملیز یہاں پہ ہیں مال نریشمنٹ کی ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ انہوں نے دس دس دن پندرہ پندرہ دن یا روزے بھی رکھیں تاکہ شاید جو ہے نا اس چیز سے جو ہے نا ان کے گھر والے واپس آسکے تو یہ وہ جنون ایشوز ہیں یہ وہ جنون فیملیز ہیں جنہوں نے اپنے ابھی بھی ان میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کرسدار ہو چکے ہیں اسلامباد آنے کے تک کیونکہ ان کے گھر اتنے دور دور ہے انہوں نے قرائے کیے سب سے پہلے کوئٹہ پہنچے پھر کوئٹہ سے لے کر یہاں پہنچے ہیں اور کس طرح کس طرح ان کی زندگی مفلوج ہوئی ہے تو آسان بلکل بھی نہیں تھا بلکل بھی نہیں ہے میں ہمیشہ یہی بولتی ہوں کہ اگر ہم یہاں اتنی دور سے آئے تھے آپ لوگوں سے ملنے آئے تھے میڈیا جتنے بھی لوگ انسانی کارکنان تھے آپ آتے ہیں ہمارے جنون ایشو کو سنتے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے ہیں اس سردی کے موسم میں لوگ مائیگریٹ کر جاتے ہیں گرم علاقوں کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی ہم گرم علاقوں کی طرف جائے ہم لوگ آپ کے جہاں پہ آپ اپنے کمرے میں سردی برداشت نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں سردی اس لیے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ہم غمزدہ لوگ ہیں بالاج کو آپ نے عدالت کے اندر بلایا اور اس کے بعد اس کو قتل کیا یہ ایک خوفناک مرحلہ ہے ایسے خاندانوں کیلئے وہ بھی ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کے لوگ بھی آپ نے جبری گمشدہ کی ہیں کل کو ان کی بھی لاشیں وہ محصول کر سکتے ہیں کل کو وہ بھی لاشوں کی صورت میں اپنے پیاروں کو مل سکتے ہیں یہاں پہ اتنی زیادہ فیملیز ہیں ہمارے پاس میں اردن ان کو امید دیتی ہوں آپ امید ہیں تھی اور ہمیشہ رہیں گے اور آپ پہ ہمیں فخر ہے آپ پہ ہر پاکستانیوں کا فخر ہے اور ہم دعا یہی کہیں گے کہ ایسی بہادر بیٹیوں کو ہی پاکستان جو ہے آگے بڑھائے وہ لوگ جنہوں نے بہت سی دعائیں لے کے دے کے آپ کو رخصت کیا آج وہ آپ کی راہ تکری ہیں آپ انہیں کیا پیغام دیں گے آپ انہیں کیا بتائیں گے اسلام آباد نے کیا سلوک کیا ہمارے وزیروں مشہیروں نے کیا سلوک کیا بیکاؤ میڈیا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا دیکھیں ہم ان کو یہی کہیں گے کہ یہاں پر ریاست نے اسلام آباد میں ہمارے لئے کوئی انصاف نہیں ہے لیکن یہاں ہم ہاریں گی نہیں ہم بارہ پھر سے پورا من اعتجاج کریں گے پھر سے پورا من طریقوں سے انہی اداروں سے اپیل کرتے رہیں گے ان کا جو کام ہے ان کو بار بار بتاتے رہیں گے کہ آپ کا کام انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ جو کونسٹوٹیوشن جس کے ہم سب شہری ہیں تو اس کونسٹوٹیوشن کو نافذ کرنا ہے اور یہی پیغام ہم دیں گے کہ کس طرح ایک پورا من جو اعتجاجی تحریک پورا من طور پر یہ عورتیں بچے یہاں بیٹھے تھے ان کو کیسے مارا گیا سب سے پہلے اور ایک مہینے کے اندر کس طرح اس پورے پریس کلب کو سیل کیا گیا پورے ار طرف سے چار جانب سے خاردار تارے لگا کر ہمارے سامنے ایک ایسا کیمپ بٹایا گیا جس سے ہماری اوپر وائلنس کو جسٹیفائی کیا جا سکے مجھے یہ بات بتائیں کہ ہمیشہ ہم نے ایک بات کیا ہے چاہے وہ ہندوستان کی ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ فلسطین کی ہو کسی بھی جگہ کی ہو تو ہمیشہ پاکستان ٹھیکے دار رہا ہے ہمیون رائٹس کی بات کی ہے عورتوں کے حق کی بات کی کہ شاید عورتوں میں کشمیر میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے یا ہر جگہ پر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کیا آج یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یا ہماری بیٹیاں ہمائے بہنوں کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے حمزہ بھائی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہیں جو ہے امید دلا کے بھیجنا چاہیے تھا ان کے ساتھ کچھ میٹر سولو کر کے انہیں بھیجنا چاہیے تھا تاکہ یہ جب بلوچی روایت کے مطابق جب یہ واپس لوٹتی تو یہ فخر سے کہتی کہ ہاں ہم اسلام آباد میں تھے واقعی ہم پاکستان کی بیٹی ہیں لیکن انہیں کسی بھی قسم کی امید نہیں دلائے گی بلکہ سیکیورٹی تھریٹس جو کہ اسلام آباد کے اندر دو دن سے جو ہے سرکولیٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے اسی کو مد نظر رکھ کے جو ہے یہ واپس لوٹ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ایشو ہو گیا تو پھر سوال ان پر اٹھایا جائے گا ہم نے بلوچستان کا پروگرام بنایا کہ ہم بلوچستان بھی جائیں گے بہتری کے لئے کام کریں گے لیکن یہاں پہ ہم جو بائے تو یہاں پہ بلوچستان کے ہر علاقے سے لوگ آئے تھے اور آکے ہم نے جب ان کا دکھ سنا تو بلوچستان کے اندر کیا حالات ہوں گے بلکل یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اور ایکچولی بلوچستان کے بارے میں ایسی خبریں بتائے گی ہیں کہ ٹوریزم تو اس طرف جاتی ہی نہیں ہے پنجاب کے لوگ جاتے ہیں آپ کو اٹھا دیا جائے گا آپ کو غائب کر دیا جائے گا بھئی آپ یہ جو ڈر ہے یہ ختم کرو تاکہ لوگ بلوچستان پر ایکسپلور کر سکے کہ وہاں پہ ٹوریزم کو بڑھایا جائے گی اور جو ایسیٹس ہیں جو ایسیٹس ہیں ان کو نکالا جا سکے تاکہ ملک بہتر ہو سکے بلکل بلوچ بھائی بھی ہیں بلوچ بھائی یہ واپس جا رہے ہیں اور بڑے افسردہ ہو کے بڑے نراز ہو کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ بلکل میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا آپ سے میں کب سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ آکے کوریج کریں تکلیف میں تمام یوٹیوبر سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے ان کے دکھ درج اور تکلیفیں جو ہیں سنیں اور یہاں پر پورے ساٹھ دن جو ہے بیٹھے کال اکھرس میں دن نراز سکسٹی ون ڈیز ہو جائیں گے یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ یہی پیغام جو دینا چاہتے تھے انہوں نے دے دیا ہے اور جہاں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی پہنچا دیا ہے اور یہ ریاست کو بھی بتا دیا ہے جو یہ اس وقت اپنے صوبے میں بیٹھ کر جو اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ عورتیں کمزور نہیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں پورے پاکستان کو جو ہے ان بلوچ عورتوں نے ہلا کے رکھ دیا جنجوڑ کے رکھ دیا ہے کہ آخر انصاف ملے تو کہاں سے ملے آخر سنے تو کون سنے لیکن ایک اور چیز پر ڈسکس بھی ہم کرنا چاہیں گے کہ ہمیشہ ہندوستان کا نام نہیں چھوڑا گیا انڈیا کا نام ہمیشہ لیا گیا کہ ان کو فنڈنگ وہ کرتے رہے ہیں یا وہاں پہ لوگ ملتے رہے ہیں یا کلبوشن یادم ملا تو اگر وہ سارے لوگ ملے تھے تو ہم نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو سزا کیوں نہیں دلوائی آخر ہم اپنے سسٹم کو ایک نمبر اپروف میں بھی کیا اور ہم اپنے سسٹم کو نمبر ون بھی کہتے ہیں اس کے باوجود بھی کیا مطلب اس طرح involvement ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے جہاں پہ جتنی فیملیز آئی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا آپ رات بھی یا رکے ہیں یہ کھلے اسمان تلے یا کپڑوں کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اگر فنڈنگ ہوتی میں یہی کہتا ہوں کہ فنڈنگ ہوتی تو وہ کہاں آپ نے دیکھا ہے ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی پھٹے ہوئے کپڑوں میں وہ تھے اور کھانے کے لیے کھانا تک نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا تک نہیں ہے یہ چیزیں تھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ محیوس ہو کے جا رہے ہیں یہ وہ بات نہیں ہے مقصد تھا یہاں پر میسج دینا مقصد تھا ان عدالتوں کو اور ان ریاستی اداروں کو جھنجولنا اور وہ جھنجول دیا ہے اور ان کو یہ باور ہو چکا ہے کہ یہاں پہ بھی بیٹھ کے اسلام آباد کے اندر بھی یہاں ان کے پاس آکے بھی جو ہے جب وہ وہاں سے نکلے تھے لیکن یہ تو جنجول دیا لیکن جو ظلم ہوا ہے تاروں کے اندر جسے بند کیا گیا یہ ظلم بھی تو دیکھ رہے ہیں شاید پھر سولہ دسمبر 1971 دہرائیا جا چکا ہے یہ فطرت تھی یہ فطرت سی اس ریاست کی جو سب لوگوں نے دیکھ لیا پوری دنیا نے دیکھا ہے شاید وہ بلوچستان میں آپ لوگ نہیں جا سکتے تھے جو تھریٹس آپ کو دیئے جاتے تھے اب دیکھیں وہ فیملیز یہاں پہ بیٹھی تھی اور پیچھے ان کو جو ہے وہ کالیں کر کے ان کو تھریٹ دیا جا رہا تھا ان پہ خزدار میں ان پہ فائی آر کاٹی گئی ہے یہ بھی آپ نے سنا ہے مطلب کہ یہاں اور کتنے دن وہ بیٹھے رہے